اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب دوستوں کا شکریہ آج ایک خوش قبری آپ سے شیئر کرنی تھی اور اس کے بعد ایک اہم ایشو پر بات کروں گا کہ آج یہ سلور بٹن آ چکا ہے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے ہونے پر انہوں نے سلور بٹن بھیجا ہے یوٹیوب نے اور اس کے ساتھ اس کا سائز بھی کم کر دیا ہے جبکہ جو پہلے میرے پاس مین چینل کا ہے سلور بٹن ہے وہ کافی بڑا تھا اور اچھا بھی لگتا تھا لیکن اب جو ہے یہ ایک چھوٹا موٹا آیا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو اتنا پیار دے رہے ہیں اور اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور اتنی مشکلاتوں کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک صحیح انفرمیشن دوں اب آتے ہیں اصل بات کی طرف اصل بات یہ ہے کہ بلاول ہاؤس کے ایٹی ایم مشین جس کی سند کابینہ میں واپسی ہوئی ہے مکیش کمار چاولہ اس کے کرپشن اور اس کے ادارے کو تباہ کرنے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں اور اس ویڈیو سے لگائیں کہ جیسے ہی ان کا نوٹفیکشن جاری ہوا ہے اور یہ وزیر بنے ہیں سند میں محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں نے جشن منانا شروع کیا ہے پہلے آپ وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد میں اس ایٹی ایم مشین پر مزید بات کروں گا اور اس کے ساتھ سند کے ایک ظالم سردار نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اس پر بھی ضرور گفتگ ہوگی موسیقی موسیقی چاملہ صاحب کے ایک ہی نارکو ٹیکس وزارت ملن زی خوشی میں ایک ہیس چیک Peach پود دیں ایک ہیس عمل جشن ہے خیرات جو بندو پس کے ہوئے ہے جی بھٹے ہو موسیقی موسیقی تو جناب آپ نے دیکھا کہ یہ ہے سندھ کے اندر کرپشن اور اداروں کی تباہی کا ایک کھلا ثبوت کہ مکش کمار چاولہ جو تقریباً کوئی پندرہ سولہ سال کسی بھی طرح سے آپ کہیں کہ صرف ایک دو سال حساب نہ دینے پر شاید ان کو وزارت نہ ملی ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن یہ ہمیشہ وزیر ایکسائز بنتے ہیں اور جیسے ہی وزیر ایکسائز بنے ہیں انہوں نے وہاں جو موجود افسران لگے ہوئے تھے ان سب کو ہٹانا شروع کیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے اپنے فرنٹ مین وحید شیخ کو دوبارہ لک آفٹر چارلز دے دی ہے جو کراچی میں جو محکمہ ایکسائز کا ایک بہت بڑا ظاہر ہے دفتر ہے سیوک سینٹر میں اس کے کرتا دھرتا بنے رہے اور یہ وہ چار ارب روپے کی جو کرپشن کا کیس ہے اور قابلی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ جو سارا سسٹم تھا کمپیوٹر کا جس کو ہک کر کے انہوں نے قابلی گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی ہے غیر قانونی طریقے سے یہ اس کا کرتا دھرتا اور ماسٹر مائنڈ ہے اس شخص کو دوبارہ یہ شخص لے کے آئے ہیں اور مکش چاولہ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مکش چاولہ کے ساتھ کوئی بھی اچھا افسر نہیں چل پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مکش کمار چاولہ کے جو ناجائز مطالبات ہیں وہ افسران پورے نہیں کر پاتے یہی وجہ ہے کہ سابق ایک سیکریٹری تھے جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ دو سو شراب کھانوں سے تقریباً چار کروڑ مہانہ بھتا لیتے ہیں اور یہ بھتا جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بڑے گھر کی طرف جاتا ہے اور خود بھی ان سے یہ رکھتا ہے اس کے ساتھ پھر جو چوکیاں ہیں ایکسائز کی پورے سندھ کے اندر سندھ بلوچستان بارڈر پر سندھ پنجاب بارڈر پر اور اس کے ساتھ باقی شہروں کے اندر یہ جو منشاعت کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں ایکسائز پولیس کرتی ہے یہ صرف دکھانے کے لیے الگ ہوتا ہے باقی یہ مال بیچنے کا الگ کا جو ہے نا مکرو دندہ ہے تو اس میں سے بھی یہ کروڑوں روپے جناب جو ہیں یہ کماتے تو یہ اربو روپے کی گیم ہے جس کی وجہ سے مکش چاولہ کیونکہ ایک ایسا شخص ہے ایک تو وہ دیوان آدمی ہے دوسرا وہ صاحب کو حساب کتاب جو ہے وہ پورے دے دیتے ہیں اس کے ساتھ مراد علی شاہ کے بھی جتنے بھی کام ہے وہ یہ مکش چاولہ دیکھتے رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جب مراد علی شاہ پہلی بار چیف منسٹر بن رہے تھے تو یہی شخص جو ہے بارگیننگ والے بھی تھے اور یہی شخص قائم علی شاہ کے خلاف سازشیں کر کے اور دبائی میں جا کر جو آصف زرداری سے ملاقات ہے اور مزید دیل آگے بھرائی تھی وہ مکش چاولہ کر رہے تھے مکش چاولہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی فلم ہے یہ اقلیت کے نام پر ایک چھپا ہوا اقلیتوں کے دشمن ہیں کشمور کندکور جے کباباد اور گھوٹکی جہاں بھی اقلیتیں رہتی ہیں میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کسی بھی اقلیتی معاملے پر یہ نہیں آتے لیکن کسی بھی اقلیت مطلب ہندو بھائی سے کوئی زیادتی ہو اقوا برائی تاوان کا معاملہ ہو دھرنے لگیں یہ کہیں بھی آپ کو منظر پر نظر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ پریا کماری اقوا ہے پریا کماری کو تین سال ہونے کو ہیں اور پولیس نے بیچ میں کہا امجد شیخ ہے سس پی اور دیگر نے کہ وہ زندہ ہے اور ان کے والدین کو ایک نئی امید دی لیکن اس کے بعد یہی پولیس افسران نے ان کے ساتھ دھوکا کر دیا اور اب پریا کماری نہیں مل رہی اور یہ شخص اتنے بے ضمیر ہیں کہ اس نے آج تک ان کے ماں باپ سے نہ ملاقات کی نہ ان کے کیس کے بارے میں کبھی جا کر اس نے کوئی سنجیدگی سے کوئی کام کیا ایک نان سیریس شخص ہیں تو ان کے آنے سے محکمہ کے اندر جشن منایا جا رہا ہے وہ جشن اس لیے منایا جا رہا ہے کہ یہ کرپشن کی جو گنگا بہے گی محکمہ ایک سائز کے اندر اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جو سب کو پتا ہے کہ مکش چاولہ کے آنے سے ایک مافیا خوش ہوئی ہے کیونکہ ان کو منشاعت کا پیسہ جائے گا اس کے ساتھ یہ بھتا کھوری بڑے گی چوکیوں پر جو یہ کام کرتے تھے اس پر شاید پہلے ناراض تھے ان کو شاید وہ حصہ نہیں مل رہا تھا اب ان کو براہ راست جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر حصہ ملے گا افسران من پسند لگیں گے تو یہ ایٹی ایم مشین ہے اور اس کو نیب جو ہے ہاتھ نہیں ڈال رہی نیب کے پاس ان کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں ایجنسیوں کے پاس بھی ان کے خلاف بہت ثبوت ہیں لیکن یہ ہمیشہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں کورٹیں بھی ان کو ریلیف دے دیتی ہیں اس کے ساتھ یہ ادھر ادھر کر کے ڈیل کر کے بچ جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس مکش چاولہ کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پورے ادارے کو پورے محکمے کو اتنے سالوں میں جو ایک اس نحج پہ پہنچایا ہے کہ کسی بھی وزیر کے لیے میرے خیال میں اس طرح سے ملازمین یا جو سرکاری افسران ہیں یا جو اہلکار ہیں وہ جشن نہیں مناتے مگر یہ جھوم اٹھے ہیں اور یہ ناچ رہے ہیں گاہ رہے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف کرپشن اور پیسہ اور من پسند لوگوں کی تائیناتی اور ادارے کی تباہی شامل ہے تو مکش چاولہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس پر آ چکے ہیں مزید آپ دیکھئے گا کہ کیا گل کھلاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو حکومت ہے عمران خان کے بعد اس میں سارے کے سارے وہی لوگ بیٹے ہوئے ہیں جن کے خلاف اسی اسٹبلشمنٹ نے کیسز بنوائے نیب کے پاس فائلیں بھیجی نیب ان کو گلے سے پکڑ کے کبھی گرفتار کر رہی تھی کبھی ان کے گھروں پر چھاپے مار رہی تھی اب وہی نیب ان کے انڈر کام کر رہی ہے تو یہ کس طرح سے پاکستان کے اندر اید صاحب کا عمل آگے بڑے گا یا اید صاحب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ دی جی سابق دی جی منظور کناسرو کلچر ڈپارٹمنٹ کے جس نے اٹھارہ عرب روپے ان کے بھائی اور ان کے ٹولے نے کرپشن کی اور سردار شاہ جو اس وقت وزیر تعلیم بنے ہیں یہ اس میں اہم رول اس نے پلے کیا ٹھیکوں کے معاملے میں سندھ کے اندر جو خاص طور پر سندھ کے دارالحکومت کراچی میں قدیم امارتوں کو بیچ کر کروڑوں روپے میں ان کو جو ہے بلڈرز کے حوالے کیا گیا اس پر بھی چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ نے ایک ایکشن لیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا لیکن اس وقت وہ منظور کناسرو جس کو پوری دنیا کناسرو سسٹم کے نام سے جانتی تھی اس کے بھائی اس وقت بھی اس کے ساتھ ایک سبزی فروش جو اکاؤنٹ بنا حاکم راو جس کی ایک عرب روپے کی اس وقت تک پراپرٹیز ہو چکی ہیں جن کی بلڈنگز ہیں لیاری کے اندر اس کے ساتھ سفورہ گوٹ اور بختاور گوٹ اور اس کے ساتھ پورے سندھ کے اندر زمین ایک معمولی شخص تھا اس نے اتنا پیسہ کمایا کہ وہ کناسرو سسٹم جس کے خلاف دوہزار اکیس سے لے کر دوہزار تئیس تک میں نے بھی عدالتوں میں بھی کیس لڑے اور اس کے بعد عدالتوں نے فیصلے دیئے لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ منظور کناسرو اور اس کے بھائی روشن کناسرو بدر کناسرو نادر کناسرو یہ ایک مافیا کے طور پر سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آج یہ حاکم راہو جو ان کے خلاف جو نیب کے پاس رپورٹ ہے جو انٹی کرپشن نے ان کے خلاف رپورٹ بنا کے دی کہ واقعی یہ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اور اب جا کے چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ نے ایک کراچی کے اندر قدیم امارت بیچنے اور اس کو مسمار کرنے کا کیس اٹھایا ہے جبکہ اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں پکے کلے حیدر آباد کو گرانے کا کیس بھی تھا اس پر بھی جو سابق وزیر تھے ثقافت کے سردار شاہ جو اس وقت تعلیم کے ہیں وہ ڈرامے بازی کرتے رہے کیونکہ جب آپ بیس پچیس پرسنٹ کمیشن دیتے ہو تو اس وزیر کا جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ اپنے ماتز سے کوئی سوال کر سکے یہی سردار شاہ پوٹوار گاڑی میں چلتا تھا جو ٹوٹی پوٹی جیپ ہوتی تھی آج ان کے پاس لینڈ کروز آ رہے ہیں پانچ چھے بنگلے ہیں پانچ چھے ہزار اکڑ زمین ہے یہ کہاں سے آئی کون سا ایسا بزنس تھا جس سے اس نے کمایا ان کے بھائی جو ہیں ان کے اوپر سرفرہ شاہ کے اوپر کیسز ہیں نیب کے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیب یہ ادارے سارے ڈرامے بازی کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف گریبوں کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن پر اسٹربلشمنٹ ناراض ہے باقی تو یہ کھلم کھلا پاکستان کو لوٹنے کا سرٹیفیکٹ دے رہی ہیں اب آتے ایک اور مسئلہ وہ یہ مسئلہ ہے کہ کمبر کے جو ظالم سردار ہیں جس نے امیر اباب کے پورے خاندان کو تباہ کیا سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو انہوں نے اب جو ہے سردیوں کا موسم ہے پرندے آتے ہیں باہر سے مختلف سائیبیریا اور دیگر رشاہ سے اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ وہاں ایک پانی ہے سیم نالے کا وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں لیک میں ایک جھیل ہے قدرتی جس کو ان سرداروں نے سکا دیا اور صرف اپنا حصہ جو ہے وہاں پانی چھوڑنے کا یہ کام کرنے تاکہ یہ عربوں کو خوش کرنے کے لئے وہاں مجرے کروائیں اور ان عربوں کے لئے رات میں پارٹیاں کریں یہ باقی جو پوری جھیل ہے جس پر مچھے رے اپنے غزر سفر کرتے تھے اس کے ساتھ مقامی لوگ جو ہے وہاں سے مچھلی مار کے مارکیٹ میں جا کے بیچتے تھے یہ ان سے بھی بھٹا لیتے تھے ان کو بھی مار پیٹ کرتے تھے اور ان کے خلاف پولیس میں کیسز داخل کرواتے تھے آج تو یہ حشر ہو گیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ایک زمین خریدی ہے زہیب چانڈیو نے جس نے میرے پہلے پروگرام میں بھی آکے سردار چانڈیو کے خلاف بات کی تھی اور سردار چانڈیو کے اوپر اس نے سنگین الزام لگائے تھے تو اب سردار چانڈیو نے اپنا انتقام لینے کے لئے ان کے جو ذاتی پراپرٹی اس پر پولیس کی چوکی قائم کروائی ہے اور پولیس جو جتنی بھی کمبر میں آج تک ایس ایس پی لگے ہیں اس میں سو میں سے کوئی دو یا چار ایسے غیرت مند افسران ضرور ہوں گے جنہوں نے ناجائز کام نہیں کیے ہو لیکن جتنے بھی آتے ہیں وہ تھرڈ کلاسی لوگ آ کے لگتے ہیں ایس ایس پی لیول کے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سرداروں کا اصل مقصد کیا ہے ان کو لگوانے کا ایس ایس پی اور وہ کس طرح سے وہاں مظالم کرتے ہیں اب ہوا کیا ہے کہ درگ تھانے پر جو ایس ایچ ہوئے وہ فانسی کا ملزم تھا اس کو فانسی کی سزا آئی ہوئی تھی ایک جالی قتل جو مقابلہ کرنے کے کیس میں ایک شخص کو مارا ہے انہوں نے قتل کروایا سلام چانڈیوں کو اس کے ساتھ ساتھ دو تین سال پہلے وارہ کے اندر ایک واقعہ ہوا تحصیل وارہ میں وہاں مسجد کے اندر سے ایک جو ملزم کو نکال کے حجوم کے حوالے کیا جس کے نتیجہ میں ان کو پانچ لاکھ ملے اور اس کو اس نے مروایا یہ وہ شخص ہے اور اسی شخص کے ذریعے یہ جاگیر کے علاقے میں جہاں جنگل میں مور نہ چاہ کس نے دیکھا والی بات ہے کہ ظلم زیادتی ہوگی تو نہ کوئی نیشنل میڈیا پہ آئے گا نہ کہیں وہاں یہ مظالم کروا رہا ہے کئی خاندان اس نے اجار دی ہیں میرے سگے کزنز جو ہیں تین جو ماسی کے بیٹے تھے ان کو اس نے قتل کروایا اس کے ساتھ ابھی جو آخری فریادی تھا فیاس چانڈیوں اس کو منشاد کے کیس میں اندر کروایا اب جو زہب چانڈیوں ہیں ان کو ان کی اپنی پروپرٹی تھی اب ان کو پتہ ہے سردی آنے والی ہے تھوڑا مچری پیدا ہوگی ان کا معاشی تھوڑا سا جو ہے ایک چرکھا چل پڑے گا تو ان کے پروپرٹی پر قبضہ کروا کے اور ان کے پروپرٹی کے اوپر پولیس کی چوکی قائم کروا دی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے تو یہ اس اس پی کمبر کو کم سے کم شرم آنی چاہیے سرداروں کی دلالی کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی جا کے کوئی اور کام کرے کم سے کم ایسے پولیس والوں کو سندھ کے اندر تو کیا پورے پاکستان کے اندر انسان جو ہے ان کو شرم دلائے اور ان کی مضمت کرے کہ یہ پولیس والے کس طرح سے سرداروں کے جو ہے نا کالے کاموں میں اور گناہوں میں شامل ہوتے ہیں اور ریاستی جو ہے نا اختیارات استعمال کر کے غریب لوگوں کو یہ مرواتے ہیں اس اس پی کمبر کے خلاف میں اپنی سوشل میڈیا کی مہم اسٹارٹ کر رہا ہوں اور آپ دوستوں کی سپورٹ چاہیے اس کے ساتھ یہ جو ظلم ہے یہ ظلم یہ اور نائنصافی بند ہونی چاہیے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم جو ہیں چیمپئن ہیں ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں عوام کے نمائندے ہیں یہ عوام کا نمائندہ ہے جو شخص ان کے سرداروں کے خلاف آواز اٹھائے وہ دوسرے دن مارا جاتا ہے جو شخص ان کے خلاف ان کو ووٹ نہ دے وہ جلوں میں چلا جاتا ہے یہ جمہوریت ہے تو میرے خیال میں سردار چاندیو ایک بڑے ظالم انسان ہے رہزن ہیں ان کے بھائی ان کے اور اور اس طرح سے لوگوں کو یہ غلام بنائے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اپنی زمین بھی نہ خرید سکے کوئی اپنی زمین پر کاروبار نہ کر سکے اور کوئی اگر آواز اٹھائے تو ان کو آپ گولیوں سے بھون لیں یا ان کے گھروں پر ان کی زمینوں پر قبضہ کر دیں تو اس حالات پر میرے خیال میں میں سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور میں تمام دوستوں کو اگن شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ کی مہربانی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک لاکھ تک کم پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی چیز جو ایک کامیابی سے نوازا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سپورٹ کریں گے تو شاید ہم سندھ کو اس سرداروں کی گلامی سے نکال پائیں گے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھا کر کسی اچھے معاشرے کی طرف جا سکیں گے شکریہ